اور ہم دیش کے پردھان منتری کو کہتے ہیں آئیے دیش کے سامنے دس سال ہو گئے آپ کے جملے آپ کے نعرے حقیقت سے کوسو دور ہیں آپ کو بتایا آپ رادیوں کے ساتھ سرکار کہاں کھڑی ہے ہریانہ میں بار بار ایک بلاتکار کے دوشی عمر قید میں انہیں آپ بار بار بیل دیتے ہیں برج بوشن کی ایف آئی آر گرفتاری نہیں ہوتی نیائے نہیں ملتا ہے منیپور کی بیٹیاں یہاں پر آپ کی دلی کی دہلیز پر جنتر منتر پر اپنا سر پٹک پٹک کر چلی گئی ان کے لئے بھی ایف آئی آر اور قانونی کاروائی سرکار کرے سپریم کورٹ کو فٹکار لگانی پڑی تب حرکت میں آئی کیندر کی اور منیپور کی سرکار اور آج بھی کیندر اور گجرات میں بھاجپا کی سرکار اور سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ پوری طرح سے بھاجپا کو نمیتا سنکھیا طاقت کے دم پر کہ اندر کی بھاجپا سرکار نے سپریم کورٹ کے فیصلوں کو ادیادیش کے معاملے سے پارلیمنٹ میں پلٹنے کا کام کیا ہے کیا ان دو ہفتوں میں یہ گیارہ بلاتکاری ہتھیارے جیل جائیں گے سپریم کورٹ کے آدیش کے انسار یا پھر ہم یا پھر ہم ستہ اور سنکھیا کے دم پر سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو پلٹتے ہوئے بلاتکاری اور ان گیارے ہتھیاروں کو یوں ہی آزاد گھومتے ہوئے دیکھیں گے پندرہ اگست دو ہزار بائیس کا ہے جب دیش کے پردھان منتری لالکلی کی پراشیر اس لالکلی کی پراشیر جسے بیٹی بچاؤ کا نعرہ دیا تھا اسی لالکلی کی پراشیر سے پندرہ اگست دو ہزار بائیس کو آزادی کا امرت مہوت سو منانے کا نعرہ دے رہے تھے کتھنی تھی اور کرنی یہ تھی کہ پندرہ اگست دو ہزار بارہ کو دیش کی بیٹی اس سمیں اکیس سال کی پانچ مہینے کے گرب سے تھی گیارہ لوگ ساموہی بلاتکار کرتے ہیں پریوار کے سددسوں کی ہتیا کرتے ہیں جس میں تین سال کی ماسوم بچی بھی شامل تھی ان کو ریہا کرتے ہیں اور اس کا جشن ان کا سواغت ہار مالاؤں سے مٹھائی سے وشو ہندو پریشت کے دفتر میں ہوتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ان سب کا سواغت ہوا سواغت کے جشن کے منچ پر منچ پر بھاجپا کے ودھائک اور بھاجپا کے سانسد ان گیارہ ہتیارے بلاتکار کے دوشیوں کے ساتھ منچ شیئر کرتے ہیں سپریم کورٹ کا آج کا فیصلہ کانگریز کے ان سبھی آروپ پر مہر لگاتا ہے جو آروپ ہمارے یہ کہتے رہے کہ بھاجپا پردھان منتری جی کی کتنی بیٹی بچاؤ کی لیکن کرنی میں بلاتکاری اور اپرادیوں کو بچاؤ والی تھی اس کے ساتھ کھڑا ہے سو سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے نے میں آپ کو یقین دلا رہی ہوں محلہ ہوں دیش کی کروڑوں بیٹیاں جو نیائے کی امید میں عدالتوں میں ان کے پتا اور بھائی کے ساتھ لگاتا چکر کاٹ رہے ہیں ان کی امیدوں کو زندہ رکھنے کا کام سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے نے کیا ہے بتایا آپ کو گودرہ کے ودھائک کو یہ سنسکاری سنسکاری بلاتکاری لگ رہے تھے ان کے لیے سنسکاری شبد کا استعمال کیا جاتا ہے اب بات یہ ہے کہ جب آزادی کا امرت مہتصہ ایک طرف نارہ دوسرے طرف بلاتکاریوں کی رہائی اور اس کے بارے میں اس کا جشن ہم صرف ایک ہی مانگ کرتے ہیں دیش کے پردھان منتری اور بھاجپا کو سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد دیش کی بیٹیوں سے کروڑوں بیٹیوں سے دیش سے معافی مانگنے چاہیے آپ پوری طرح بے نکاب ہو چکے ہیں سپریم کورٹ اگر آدیش نہ دیتا تو برج بکشن شرن کے خلاف ایف آئی آر کرنے کی کسی کی ہمت نہیں تھی وہ ہمت آج بھی نہیں دکھائی دے رہی ہے کہ اس کی گرفتاری سے دلی پولیس ابھی بھی گھبرا رہی ہے بھارت جڑو نیا یاترہ لوگ پوچھ رہے تھے کیا ضرورت ہے اس مانیپور سے یہ بھارت جڑو نیا یاترہ شروع ہو رہی ہے جس مانیپور میں تھانے کے سے آدیوہسی بیٹیوں کو کھیچ کر باہر لاکر ساموہی بلاتکار کیا جاتا ہے یہ یاترہ وہاں سے شروع ہو رہی ہے یہ یاترہ ہریانہ سے ہوتے ہوئے پورف سے پشچم کے گجرات تک دیش کی بیٹی بلکس بانو ہو ساکشی ملیک ہو یا مانیپور کی آدیوہسی بیٹیاں ہو یا یہ بھاجپا کے یہ سارے ویدھائک ہیں یہ سانسد ہیں یہ پورف کیندری یہ منتری ہیں سب پہ نبالک بیٹیوں کے بلاتکار کے گھمبی راروپ ہیں حالی میں جو رام دولار گوھر ایم میلے پر ہوا دوہزار چودیوں کا معاملہ ہے دوہزار چوبیس میں فیصلہ آتا ہے کہ بھاجپا کے ویدھائک نبالک بیٹی کے بلاتکار کے دوشی دس سال لگ گئے پردھان منتری جی دوہزار چودی سے چوبیس میں ثابت کرتی اور آپ کا تو یہ کہنا تھا نبالک بیٹی کے بلاتکاریوں کو پوکسو کانون میں فاسی ہونی چاہیے ابھی تک یہ سبھی کے سبھی بھاجپا کے سممانت سنسکاری سدسے ہیں پارٹی سے باہر نہیں کیے گئے آج بھی ابھی بھی جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں سو بھارتیہ راستیہ کانگریس مجھے نہیں معلوم ابھی شیخ سر مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں صرف ایک شک ہے کہ ستہ سنکھیا طاقت کے دم پر کینڈر کی بھاجپا سرکار نے سپریم کورٹ کے فیصلوں کو ادیادیش کے ماملے سے پارلیمنٹ میں پلٹنے کا کام کیا ہے کیا اس فیصلے کو بھی جس میں سپریم کورٹ کا ادیش ہے کہ دو ہفتے کے بھی تر بھاجپا کی راجے سرکار کینڈر سرکار کی مہر لگنے کے بعد پندرہ اگس کو گیارہ بلاتکاری ہتھیاروں کو جو رہا کیا ہے دو ہفتے میں انہیں واپس جیل بھیجنا ہے کیا ان دو ہفتوں میں یہ گیارہ بلاتکاری ہتھیارے جیل جائیں گے سپریم کورٹ کے آدیش کے انسار یا پھر ہم ستہ اور سنکھیا کے دم پر سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو پلٹتے ہوئے بلاتکاری اور ان گیارے ہتھیاروں کو یوں ہی آزاد گھومتے ہوئے دیکھیں گے کیونکہ یہ سرکار نے جب انہیں ریاہ کیا تو یاد رکھئے گا پندرہ اگس دو ہزار بائیس کو جب ریاہ کیا تب گجرات کا چناو سر پر کھڑا تھا گیارہ کو ریاہ ہی نہیں کیا وشوندو پریشد اور بھاجپا کے منچوں پر بٹھا بٹھا کر ان کو پرچار پرسار میں لے کر گئے اور اپنی سرکار گجرات میں بنائی آج دو ہزار چوبیس کے چناو ہیں اس سے پہلے یہ مہتپون فیصلہ آیا ہے اب کیا دو ہزار چوبیس میں سے پہلے یہ جیل جائیں گے اسی مہینے جو دو ہفتے کا سمیش سپریم کورٹ نے دیا ہے یا ادھیہ دیش لاکھے ستہ اور سنکھا کے دم پر اس فیصلے کو پلٹ کر چوبیس میں یہ پھر چار سو پار کا بھاجپا کا نعرہ ہیٹرک کے نعرے کو یہ بلاتکاری اور یہ ان کے مودی جی کے لیے بھاجپا کے لیے ساکار کریں گے یہ دیش پوچھ رہا ہے یہ دیش پوچھ رہا ہے کیونکہ گجرات چناووں کے پہلے رہا ہوئی دو ہزار چوبیس کے چناو سے پہلے یہ فیصلہ آیا ہے اور ہم دیش کے پردھان منتری کو کہتے ہیں آئیے دیش کے سامنے دس سال ہو گئے آپ کے جملے آپ کے نعرے حقیقت سے کوسو دور ہیں آپ کو بتایا آپ رادیوں کے ساتھ سرکار کہاں کھڑی ہے ہریانہ میں بار بار ایک بلاتکار کے دوشی عمر قید میں انہیں آپ بار بار بیل دیتے ہیں برج بوشن کی ایف آئی آر گرفتاری نہیں ہوتی نیائے نہیں ملتا ہے منیپور کی بیٹیاں یہاں پر آپ کی دلی کی دہلیز پر جنتر منتر پر اپنا سر پٹک پٹک کر چلی گئی ان کے لیے بھی ایف آئی آر اور کانونی کاروائی سرکار کرے سپریم کورٹ کو فٹکار لگانی پڑی تب حرکت میں آئی کیندر کی اور منیپور کی سرکار اور آج بھی کیندر اور گجرات میں بھاجپا کی سرکار اور سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ پوری طرح سے بھاجپا کو بے ناکاب کرتا ہے ہم سپریم کورٹ کا دھنیواد کرتے ہیں کہ انہوں نے ایسے سمعے پر جب کروڑوں بیٹیاں نیائے کے لیے ان کے پتا بھائی چکر کاٹ رہے ہیں اور سرکار میں بیٹھے لوگ بلاتکاریوں کو پوری طرح سے سنرکشن ہی نہیں دے رہے اپنے پرچار اور پرسار میں ان کا پورا استعمال اپرادیوں کا کر رہے ہیں ایسے سمعے میں سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ دیش کی کروڑوں بیٹیوں میں ایک امید نیائے کی امید کو زندہ رکھتا ہے اور بھارت جوڑوں نیائے یاترہ کا ماتر ایک مقصد تھا منیپور سے لے کر گجرات اور دیش کی انیکوں بیٹیاں جو نیائے کی امید میں بیٹھی ہیں اور ہمارا یہی ہے کہ یاترہ کب تک بھارت جوڑوں نیائے یاترہ کب تک بھارت جوڑوں نیائے یاترہ نیائے کا حق مل جانے تک اور یہ لڑائی لمبی ہے اس لمبی لڑائی کے لیے چار ہزار کلومیٹر کی یاترہ کے بعد شریر راہل گاندی جی اب چین ہزار سات سو تیرہ کلومیٹر کی پہلے دکشن سے اتر اور اب پورا سے پششم کی یاترہ پر نکل رہے ہیں تاکہ دیش کی کروڑوں بیٹیاں جو آج بھی انیائے کے بیچ میں ستہ کے سمرتھت ان اپرادیوں کا مقابلہ کر رہی ہیں بلکس بانو کے یہ اپرادی دوشی ایک سال پہلے پندر آگز دو ہزار بائیس کو بار آئے آپ سوچئے بلکس بانو اور ان بیٹیوں پر کیا گزری ہوگی اس ایک سال میں کہ آزادی کا امرت مہتصو اپرادی بلاتکاری ہتھیاروں کے لیے تھا اور بیٹیوں کے لیے آزادی نہیں گولامی کا زہر اس ایک سال میں ان گیارہ بلاتکاریوں کی رہا میں اس ایک سال کو ان بیٹیوں نے پیا ہے امیدیں ٹوٹ رہی تھی کہ نہیں ہوگا کچھ کوئی نیائے نہیں ہوگا پر سپریم کا دھنیواد کہ انہوں نے ہماری بیٹیوں کی دیش کی انیکو لوگوں کی امیدوں کو زندہ رکھنے کا کام کیا ہے اور ہم پوری بردتہ کے ساتھ اس لڑائی کو مجبوطی کے ساتھ قانونی طور سے کہیں ہر طریقے سے کہیں سماجی کو راجنیتک طور سے لڑنے کے لیے بھارتی راستی کانگرس پوری طرح مستعدی سے تیار ہے